اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اس صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار خبروں کے تاریخی پسمنظر سے بھی واقف ہیں ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحبہ شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ کار سینئر صحافی ہیں اداروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے پاس پیش کی اطلاعات ہوتی ہیں سویل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کبھی کہا جاتا ہے کہ قدرت کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اور جب یہ بچتی ہے تو پھر اس کی آواز نہیں آتی اس سے پہلے پانامہ کا جب یہ معاملہ سامنے آیا تو بہت سے حلقے بہت سے سیاستدار بہت سے صحافی یہ کہتے رہے کہ یہ قدرت کی جانب سے ہے یہ مشکل وقت جو اس وقت شریف خاندان پہ ہے یا حکمران جماعت پہ ہے یا اس وقت کے وزیراعظم پہ تھا یہ قدرت کی جانب سے ہے اور کچھ ایسا ہی ہم نے دیکھا کہ جب قدرت فیصلہ کر لے کسی کا اعتصاب کرنے کا انصاب کرنے کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا پھر عدالتیں بھی قدرت کا اتھیار بن جاتی ہیں اور اب کچھ حالات ایسے ہیں سابق وزیراعظم جو ان دنوں لندن میں ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرح سے وہ جلاوطنی اختیار کر چکے ہیں کیونکہ ان پہ جو ٹرائل چل رہے ہیں اعتصاب عدالت میں اس کو لے کر ان کا رویہ کچھ مصبت نہیں ہے کہ وہ خود آ کر ان ٹرائل کو فیس کریں گے دوسرے جانب انہی کے ساتھ ہی سینئر سیاستدان ہیں اس وقت بھی پاکستان کی وزارت خزانہ کا قلمدان انہی کے پاس ہے اسحاق ڈار صاحب ان سے بتالے کل فیصلہ آیا کہ ان کے احساسے منجمت کیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پراپرٹی ہے اس کی بھی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی ہے اور اب بظاہر اس بات کی یہ مصداق ہے کہ قدرت کی لاتھی واقعی بے آواز ہے جو صبح کو تخت نشی ہیں شام کو ملزم ٹھہرتے ہیں انہی کیسز کو لے کر پروگرام کے شروع میں بات کریں گے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا احتصاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں پیشرف بھی ہو رہی ہے لیکن اسحاق ڈار صاحب کی کیس کو لے کر سپیسیفکلی اب یہ فردر ایگزیکیوشن کیا نظر آتی ہے دیکھئے قانون کے مطابق چیزوں نے آگے چلنا ہے اور احتصاب عدالت کی جانب سے بدشتہ دورو اس کے طرح جو سماعت ہوئی شریف خاندان سے متعلق یا وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے متعلق احتصاب عدالت نے نیب کی بری سرزنش کی اور برہمی کا اظہار کیا سپیشلی جو سمن کی تعمیل ہونی تھی اس سے متعلق اور نیب کو ریلائز کروایا گیا کہ یہ فوجداری کیس ہے آپ اس کو ایزی مت لیجئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیب ہیڈکورٹر کے اندر ایک اجلاس ہوا جس کے اندر ساری صورتحل کا جائزہ لیا گیا اور نیب راولپنڈی اور نیب لاہور کی جانب سے جو سمن جاری ہوئے تھے ان کی پروپر تعمیل نہ ہونے کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا اور دیکھا گیا اس معاملے کو سمن کی تعمیل کیسے کروانی چونکہ اس وقت یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہی وجہ تھی کہ نیب ہیڈکورٹر کے جانب سے واضح ہدایات ملنے کے بعد نیب لاہور اور نیب راولپنڈی نے نئے سمن تیار کیے اور وہ سمن نیب کے انٹرنیشنل کارڈینیشن ونگ اور سال کیے گئے ان کا تمام جائزہ لیا گیا اس کے بعد نیب ہیڈکورٹر کی جانب سے شریف خاندان نواز شریف صاحب کے بچے اور وزیر خزانہ ساگدار صاحب سمن کی تعمیل کروانے کے لیے نیب کے آئی ڈبلیو سی ونگ نے وزارت خارجہ کو خط لکھ دیا ہے وزارت خارجہ کو یہ واضح ہدایت کی گئی ہے کہ شریف خاندان جو کہ لندن میں موجود ہیں ان سے ان سمن کی تعمیل کروا کر بائیس ستمبر کی شام تک کا ٹائم دیا گیا ہے ان کی تعمیل کروایا جائے چونکہ ساگدار صاحب کو پچیس کو اور اس کے ساتھ شریف خاندان کو چھبیس ستمبر کو دوبارہ دالت نے طلب کیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ شریف خاندان انہی فلیٹس میں موجود ہیں اس وقت جن فلیٹس کو منی لونڈنگ کے ذریعے خریدنے کے ان کے اوپر الزام ہے اور ریفرنس فائل ہوا ہوا ہے اب جو وزارت خارجہ کو جو سمن وصول ہوئے نیب کی جانب سے وہ برطانیہ کے اندر پاکستانی ہائی کمیشنر وہ سمن لے کر انہی فلیٹس میں جائیں گے جہاں پر شریف خاندان اس وقت کیام پذیر ہے جن فلیٹس کو خریدنے کے اوپر یہ ریفرنسز تیار ہوئے وہاں پر نیب تعمیل کروائی جائے گی چونکہ نیب کو ایک اور بھی ایشو کا سامنا تھا کہ حسن اور حسین نواز کے سمن کی تعمیل کے اندر مشکلات کا سامنا تھا ان کا پاکستان میں کوئی اڈریس نہیں دیا گیا چونکہ ان کے پاس بریٹش سیٹنشپ ہے اور ان کے جو سمن سے ان کی تعمیل ہونا ویسے ہی لازم تھی کہ وہ برطانیہ میں تعمیل ہو تو اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ نیب نے جو پہلے کسی حد تک تھوڑی سی ایک کحلی سستی یا کحلی کا مظاہرہ کرے تھے اب انہوں نے وہ تمام طریقے کار کو ڈاپٹ کر لیا ہے جس کے تحت سمن کی تعمیل کو یقینی بنایا جائے اس کے بعد جو دوبارہ سامن جاری کیا گیا اس کی تعمیل بھی اسلامباد میں اور لاہور میں کروائی جا چکی ہے اور اپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 26 ستمبر کو شریف خاندان واشیر صاحب ان کے بچے اور کیپٹن سمدر اگر پیش نہیں ہوتے اس مرتبہ چونکہ سمن کی تعمیل برطانیہ میں ہونی ہے اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو آئندہ پیشی کے اوپر اس بات کا امکان ہے کہ صاحب عدالت کی جانب سے نواشیر صاحب سمیت ان کے بچوں کے قابل زمانت ورن گرفتاری جاری کر دی جائیں تو یہ ساری صورتحال ہے لیکن اس کے ساتھ ابھی بھی جو مریم نواز کیمپ ہے وہ اس بات پر اسرار کر رہا ہے کہ بھلے قابل زمانت یا ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری ہو نواشیر صاحب اور ان کے بچوں کو اتصاب عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک مرتبہ پھر شباہ شیف صاحب اور کچھ نواز شیف صاحب کے دیگر رفقہ وہ اس وقت ایکٹیو ہوئے دوبارہ نواز شیف صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایک تو اخلاقی طور پر بھی بہت ڈیمیج ہونے جا رہا ہے کچھ دنوں میں مسلم لیگ نون کا چونکہ جب آپ مسلسل اتصاب عدالت کی احکامات کی خلاف ورزی کریں گے پلٹیکل پریشر بھی بڑھے گا اور ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری ہونے کے بعد جو اگلا لمحہ ہوتا قانونی طور کے پر وہ آپ کو ایکسکانڈر یعنی کہ اشتہاری ڈیکلئیر کر دیا جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا اپنے رویے میں لچک پیدا کیجئے چونکہ شباز شیف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک ایسا موقع ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت ایک ایسی گدر سنگی مجود ہے اگر نواز شیف صاحب کوپریٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں مقدمات کا سامنا بھی کر سکتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کیا ہوگا اس وقت جب شریف خاندان کے اساسوں سے متعلق نیب اہم فیصلہ کر چکا ہے نیب کے سیکشن ٹونٹی تھری کے تحت تمام متعلق اداروں کو وارننگ دی جا چکی ہے کہ ان کے آپ اساس سے یہ منتقل نہیں کر سکتے یہ فروخت نہیں کر سکتے اب دیکھنا یہ ہوا کہ شریف خاندان آنے والے دنوں کے اندر کیا لاحمل اختیار کرتا ہے حالات خاصے گمبیر ہو چکے ہیں اور معاملات خاصے پیچیدہ ہیں شریف خاندان کے لیے عساق ڈار صاحب کے لیے راؤ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا جس طرح کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے عساق ڈار صاحب کا کیونکہ پہلے نمبر آ رہا ہے جیل ہے یہ جلاوطنی ہے خزانہ کون سنبھالے کا خزانے کا تو اب نے کل ذکر کیا تھا کہ اس پہ تو پہلے ہی انڈر کنسٹریشن ہے اس پہ غور ہو رہا ہے کہ کس طرح سے تبدیلیں کیجئے میرے خواہد شاید خاکان عباد صاحب کی قطع نظر ان کیسز کے ان کی خواہش تھی کہ عساق ڈار صاحب سے جان شڑائی جائے کیونکہ وہ کافی جال سازی کر چکے ہیں اور کافی مشکل میں ہمیں ڈال چکے ہیں پورے ملک کو ایک ایک بچے کو مکروز کر چکے ہیں لاکھوں روپے گا تو اس لیے ان سے ویسی جان شڑانے کی بات ہو رہی تھی دوسرا وہ باہر ہے پتہ نہیں اب واپس آتے ہیں اگر تو وہ پولیٹیکل کیریئر جیسے بھٹیزہ نے کل کہا تھا تاکہ وہ سیاسی اپنا کیریئر تیاغ دیں گے جلدی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ وعدہ مہ گوا بننا چاہیں گے تاکہ اپنی جان چھڑائیں ان کو فسا کے تو خود چپ کر کے نکل جائیں لیکن ان کے اپنے کیسز بڑے سٹرون ہو گئے لیکن راو سب رشتہ داریاں بھی تو 91,000 ٹائنز ان کے بڑے احساسے آپ یہ اندازہ کر لیں کچھ سالوں میں تو وہ اس کو جواب دینا جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوگا ایک روپیہ تھا تو ایک آنوے کروڑ ہو گیا ایک کروڑ تھا تو ایک آنوے کروڑ ہو گیا تو ایک آنوے تھاؤزن ٹائمز یعنی اس کا تقریبہ بنتا ہے یہ جب کلکولیٹر ایک آنوے سو ٹائم نائنٹی ون ہنڈر ٹائم اس کا بنتا ہے یہ جرسوموں کے حساب سے ہاں یہ ان کا جواب دینا پڑے گا اب یہ جس قسم کا پروسس ہی ہو رہا ہے میرا خیال ہے ساگڑار صاحب کو تو کافی سمجھ آگئی ہے پہلے بھی بھگت چکے ہیں میرا صاحب تو چلے گا تھے دو ہزار میں وہ یہاں پہ تھے ان کو بڑی جلدی سمجھ آگئی تھے انہوں نے ہاتھ سے مور دن فورٹی پیجز کا اقبالی بیان لکھ کے دے دیا تھا تو میرا صاحب کو بھی اب سمجھنا چاہیے یہ نوشتہ دیوار جو ہے یہ ان کو پڑھ لینا چاہیے میں بار بار کہتا ہوں اگر ان کے کیسے سٹرونگ ہیں ان کے پاس ساری ایویڈنس ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن کا نعرہ اسائیڈ وہ ہوگی میں بھی ہو بھی رہی ہو لیکن آپ کے اوپر جو کیس ہے وہ کرپشن کا ہے لیونگ بیانڈ مینز کا ہے جس کو آپ نے ثابت کرنا ہے اس کے آپ کے پاس شباہد ہونے چاہیے اس کے پاس آپ کے منی ٹریل ہونی چاہیے اگر وہ آپ منی ٹریل آپ کے پاس نہیں ہے آج نہیں تو کل پھر پکڑے جائیں گے اگر کسی ڈیل کے انتظار میں ہے تو میرا نہیں خیال ابھی کوئی ڈیل ہونے لگی آپ کے ساتھ ایک جو سب سے بڑا مجھے مجھے جو لگ رہا ہے کنوں نے جو خود سے بیانیاں بلٹ کیا ہوا ہے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے یہ سارا ایکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے یہ ایکاؤنٹیبیلٹی کے نام پہ ہمارے خلاف یہ اتصاب کا وہ ایک چلایا جا رہا ہے سازش ہو رہی ہے ساری وہ اس نیرٹیو کا خود فریبی کا شکار ہو جائے اس نیرٹیو کی بنیاد پہ این اے ون ٹونٹی نے اس کو مزید جلا بخشی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نیرٹیو کی وجہ سے این اے ون ٹونٹی سے ہم جیتے ہیں جبکہ وہ انیس سو پچاسی سے جیتے آ رہے ہیں اور یہی ذکر ہم نے کہت اپنے سٹوری میں کہ یہ جیت ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنے گی تو وہ اس مزید خود فریبی کا شکار ہو گئے تو میرا نہیں خیال کہ اگر تو یہ سچے ہوئے تو ان کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے ان کو فیس کرنے چاہیے اگر یہ جھوٹے ہیں تو یہ پھر کبھی بچ نہیں پائیں گے یہاں رہے باہر رہے دوسرا پولٹیکل ڈیمیج بہت بڑا ہے آج سے میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے یہ بات کرنے شروع کر دی ہے جیسے ایمکی ایم کے بارے میں ایمکی ایم لندن میں ایمکی ایم پاکستان کی بات ہوتی ہے لوگوں نے مسلم لیگ لندن اور مسلم لیگ پاکستان کی بات شروع کر دی ہے اس سے اکل پرسو عمران خان صاحب نے بھی حضر آباد کی جلسے میں ایکوئیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان کو ایمکی ایم کے قاعد سے کہ وہ بھی وہاں سے ٹیلی فون سے خطاب کیا کریں تو اس ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیس کریں آکے اپنی پورے ایویڈنس لے کے اب تو بہت ٹائم مل گیا ایویڈنس بنائی لیے ہوگی کچھ نہ کچھ تو آکے پیش کریں فیس کریں کیسز کو ٹھیک اور اب لگ یہ رہا ہے کہ خاصی مشکل ہے اور مشکل کھڑی ہو چکی ہے شریف خاندان کے لیے حکمران جماعت کے لیے عساق ڈار صاحب کے لیے اور دیگر جو لوگ ان کے اس ساتھ ہیں اگلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بہت سے مقدمات ایسے ملتے ہیں جو عالمی عدالتوں میں گئے پاکستان نے بہت سے کیسز کی پیروی کی بہت سے کیسز میں کامیابی ہوئی بہت سے کیسز میں ناکامی رہی لیکن ایک کیس ایسا ہے جس میں پاکستان نے ڈیڑھ ارب روپے خرچ کیے اس کے باوجود فیصلہ پاکستان کے خلاف ہی آیا ہے بٹی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ اصل معاملہ کیا ہے اور یہ کب سے کیس جاری تھا اور پاکستان کے خلاف یہ فیصلہ کیوں آیا فیصل معاملہ یہ ہے کہ سابق وزیر پانی بنجلی خاجاسی صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے دور کے اندر پیٹیشن لے کر سپریم کورٹ پاکستان گئے تھے وہاں پر رینڈل پاور منصوبوں کل ادم قرار دلوایا گیا تھا لیکن بعد میں جب ان کی اپنی گورمنٹ آئی تو انہوں نے وہ منصوبے جن کو انہیں سپریم کورٹ پاکستان سے کل ادم قرار دلوایا تھا اس کے اندر پھر ترکی کی کمپنی بھی شامل تھی اور ترکی کی کمپنیوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ شریف خاندان اور نواز شیف صاحب کے جو ان کے قریبی ساتھیوں کا دل بڑا دھڑکتا ہے وہ موٹر ویڈ کے منصوبے ہوں وہ پاور کے منصوبے ہوں وہ سولر کے منصوبے ہوں یا وہ کسی بھی شعبے کند ہو ترکی کمپنیوں کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کار کے رینٹل پاور کمپنی جس کو سابق سطر ازاد کشمیر کے بیٹے علی بابا ذلقنین یہاں پر پاکستان میں ہیڈ کر رہے تھے اس کے خلاف سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں تمام پاور پلانٹس کے موہدے کا لدم قرار دیئے گئے اس کے بعد نیب راولپنڈی نے اس سارے معاملے کی انکوائری کی انویسٹیگیشن کی ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور اتصاب عدالت کے اندر وہاں پر کیس جاری ہے اس کی ریفنڈی جو نیب نے دائر کیا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ کار کے کمپنی کار کے کیریڈینز کمپنی نے ایکسٹ جو کہ ورلڈ بینک کا ایک پلیٹ فارم ہے سرمایہ کاری سے متعلق ہوئی اگر ڈسپیوٹ پیدا ہوں وہاں پر وہ لے کے جاتے ہیں وہ اس فارم پر لے کے گئے پہلے تو ہماری وزارت پانی بجلی کی ٹیم ایک ڈیڑھ سال تا کے سپاس انکار کرتی رہی کہ ہم ایکسٹ کی جوریڈکشنز کو نہیں مانتے لیکن اس انکار کے دوران بھی بیرون ملک وقلہ کی ٹیم کو ہائر کرنے کا سلسلہ جاری رہا یہاں سے بھی لوگ جاتی رہے اس کیس کے اوپر دھائی سالوں کے دوران ڈیڑھ عرب روپے ہم نے خرچ کی ہے وہ خرچ کرنے کے بعد ایکسٹ سے خرچ تو نہیں کیا زائع کیا زائع کیا جی بلکل زائع کی رہے ہیں ان کے وقلہ کے آنے جانے وہاں فرم کی خدمات حاصل کی جاری ہیں لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہوا یہ کہ ایکسٹ نے کار کے رینٹل کمپنی پاکستان کے خلاف جو ہرجانے کا دعویٰ تھا وہ پہلے درست تسلیم کیا اور اس کے بعد اب انہوں نے کہ اس کا کتنا ڈیمیج ہوا ہے تقریباً پانس سو چالیس ملین ڈالر سلانہ ان کا کلیم تھا کہ ہمارا ڈیمیج تھا تین سال کا کم سے کم ان کا کہنا تھا ہمارا انویسمنٹ کا ایگریمیٹ تھا ون پوائنٹ سکس بلین ڈالر کا انہوں نے پاکستان کے خلاف جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ دی ہے جنہی پاکستان نے ون پوائنٹ سکس بلین ڈالر جو کی رقم ہے وہ ترکی کس کمپنی کو داکھ کرنے لیکن احران کن طور کے اوپر گزشتہ ماہ یہ فیصلہ آیا اور عالمی اصولوں کے بھی برقس ناٹاری جنرل پاکستان نے عوام کو یا پارلیمنٹ کو یا کسی متعلقہ فورم کو اگاہ کیا اس معاملے کو انتہائی سیکریٹ رکھا گیا یہ کہا گیا کہ اب وزارت پانیو بجلی جو کہ اب پاور ڈیویزن میں تقدیل ہو چکی ہے وہ ترک گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسٹیشن کر رہی ہے اس کمپنی کے ساتھ بھی نیگوسٹیشن کر رہی ہے کم سے کم انہیں کوئی ستر کروڑ پیدا کر کے تو اس کو ختم کر لیا جائے لیکن وہ کمپنی نہیں مار رہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کار کے کمپنی نے وہاں پر جا کے پاکستان کے خلاف فیصلہ لے لیا ہے تو جگر دیگر وہ سات کمپنیاں جن کے یہاں پر پلانڈ لگ چکے تھے جو متاثر ہوئی ہیں آپ نے ان کو لیجٹیمیٹ یہ رائٹ دے دیا کہ وہ بھی اس کو بنیاد بنا کر ایک سٹھ میں جائیں اور پاکستان کے خلاف آپ فیصلہ لے کے آئیں اور ان سے ریکووری شروع کر دیں وزارت پانیو بجلی نے جو پہلے اب توانائی دویزن ہو چکی دویزن میں توانائی منسٹی میں زم ہو چکی ہے انہوں نے انتہائی کیس کو ویک گراؤنڈ کے اوپر پلیڈ کیا خاجاسی صاحب موجود تھے انہوں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کا انٹرسٹ کتنے برے طریقے سے ڈیمیج ہونے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ گوہ حکومت پاکستان موجود خقانہ باسی سے بیٹے ہوئے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں لیکن ایک سیڈ نے ہمارے خلاف یہ فیصلہ دے دیا ہے اور اب دیکھنا ہے ایک آپشن ضرور ہے پاکستان کے پاس ورلڈ بینک کے فورم کے پاس جا کے ہم اس میں رویو کر سکتے ہیں دو سال کے اندر ورلڈ بینک فیصلہ دے سکتے ہیں لیکن جس سٹرونگ گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے ڈسیئن دیا ہے حالات کافی مشکل ہیں پاکستان کے لیے راو سب اس سے پہلے تو یہ پولٹیکل سٹنٹ سپریم کورٹ میں آپ پریٹیشن لے کے جانے رینٹل پاورز کو اور بعد میں آپ خود رینٹل پاورز لگا رہے ہیں پھر ڈیڑھ ارب روپے خرچ کر دیا ایک اشاریہ چھئی رب ڈالر ہرجانے کا دعویٰ سارا بوج عوام پر اور اب منت تر لے اس کا ذمہ دار پاکستان میں کس کو ٹھہرائے جائے دیکھیں یہ ڈے ون سے یہ کریمنل نگلیجنس ہوئی ہے بہت انفارچنیٹ پورا انسیڈنٹ جو ہے نا آپ ایک پلین کرتے ہیں رینٹل پاورز کو لانے کا اس کو لے کے آتے ہیں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ آ رہا ہے اس نے لگنا ہے اس کو گیس کی ریکوائرمنٹ ہے جتنے بھی تھے چھ ساتھ تو ان کی جو گیس کی ریکوائرمنٹ تھی آپ وہ پوری نہیں کر پائے تو اس کا ذمہ دار کر اس کو ٹھہرائے جائے لانے والے جو تھے انہوں نے بتایا نہیں کہ اس کے لئے گیس کی بھی ضرورت ہوگی اور اس کے اگر آپ پروائیڈ نہیں کر رہے اس کے بعد آپ کو کیا ہوا آپ نے تقریباً کوئی وہ پروڈیوس نہیں کر رہے تھے بجلی آپ تقریباً دو سو سولہ ملین ڈالر ان کو جو کپیسٹی چارج کے طور پر ان کو آپ پے کر رہے تھے تو یہ اوورال بہت بری صورتحال ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی آپ کا دوست ملک ہے باقی بھی اس طرح سے مثلا اکلہامہ کے سابق گورنر تھے انہوں نے ایک یہاں لوگل پارٹنر سے ملکے انویسمنٹ کی وہ ڈیویڈ والٹر جو تھے انہوں نے جب یہ سارے کیسز ہوئے تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اوورال انہوں نے جو آپ کہنا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاور سیکٹر میں دنیا کی بدترین بدانتظامی موجود ہے اور یہ یہاں اس ملک میں بجلی کی کمی کبھی دور نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی بدانتظامی کا لفظ انہوں نے ہلکا ورڈ استعمال کیا بسیکلی ایک کرپشن ہے جو مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے ایک بلڈ اپ کیا جاتا ہے بجلی کی شارٹج ہوگی جی رینٹل پاور لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس کو لے کے آتے ہیں اس کے بعد اس کے پیسے دینے شروع کر دیتے ہیں اس کے انتظامات ہی ہوتے ہیں اگر انتظامات ہوتے ہیں اس کو آپ مین اپنے جو سسٹم میں شامل نہیں کر سکتے بجلی کو گیس پروائیڈ نہیں کیا سسٹم میں شامل نہیں کیا اس کے بعد ان کو پیسے بھی دیتے رہے اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے کھائے گا ہوں گے پیسے اس میں تو یہ جتنے بھی from day one سے لے کے اس کے ایک سیڈ میں ٹرائل تک جتنے لوگ بھی اس میں ملوث پائے جائے جس لیول پہ بھی وہ سب ذمہ دار ہیں ان سب سے اس کی ریکوری ہونی چاہیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ نے اپنا ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے انٹرنیشنل جو ریلیشنشپ ہے اس میں آپ نے ایک الہیدہ خرابی پیدا کی ترکی سمیت اور بہت سے ملکوں میں foreign investors کو آپ نے الہیدہ discourage کیا وہ دس دفعہ سوچے گا آپ کسی کو آپ invite کریں گے وہ کہے گا یار میربانی بھلاتے اور اس کے بعد case کر دیتے آپ جو سلوک کرتے انویسٹرز کے ساتھ وہ ہم نے دیکھ لیا آپ میربانی فرمائے بالکل اور اگلی خبر جو ہے وہ بھی کچھ توانائی کی شعبے سے بتا لے کی اس سے پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک پلان شیئر کیا تھا جو حکومت کر چکی تھی کہ گردشی کرزے کس طرح ختم کیے جائیں گے لیکن اب نیپرا نے اس پلان کو مسترد کر دیا بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کن بنیادوں پر یہ پلان مسترد کیا گیا ہے فیصلی بہت اہم سٹوری ہے لیکن گودستہ سٹوری سے متعلق میں ایک کومنٹ کرنا ضرور چاہوں گا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایک سٹھ کو جو پلیٹ فارم ہے اگر دو کمپنیوں کے درمیان انویسٹمنٹ کا معاہدہ ہوا ہو اس کے اوپر اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے یہ دنیا میں پہلی مرتبہ اس طریقے سے اس کو ایکسسائز کیا گیا ہے کہ پاکستان کے گورنمنٹ آف پاکستان کے لاؤز کے تحت یہ پروجیکٹ انشیئٹ ہوئے اور اس کے بعد لاؤ آف لینڈ کے تحت ان منصوبوں کو نل اینڈ وائٹ ڈیکلیئر کیا گیا دنیا بھر کے اندر یہ پریکٹس موجود ہے کہ لاؤ آف لینڈ کے تحت جن پروجیکٹس ہو نل اینڈ وائٹ ڈیکلیئر کیا جائے پھر اس کے گینسٹ آپ کو ہر جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے یہی بات شروع کی لیگل ٹیم ہمیں سمجھایا کرتے تھی لیکن اس کے بعد وہاں پر جا کے کس نے سارا پینترہ بدلا ہے کس نے وہاں سے بیک آؤٹ کیا اور اس کے بعد سب کھلے پڑ گیا اس میں ایک شک اس پہ اگری کیا تھا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں کہیں آپ کو چلیں نہیں کریں گے جا کے یہ نیپ کے ساتھ بھی اگریمنٹ کر کے گیا تھا اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ کیوں خاموش ہے جو خاموش ہے وہی ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ملکی قیمت کی اوپر عوام کی قیمت کی اوپر فسیلیٹیٹ کیا جائے اس کمپنی کو بات کرتے ہیں گردشی کرزیں کے باملے میں نیپرا کی گدشتہ دو سے دھائی سال کا جنگ جا رہی تھی وزارت پانی و بجلی اور اس کے ساتھ نیپرا کے درمیان نیپرا نے مالی سال دو ہزار پندرہ سولہ کا ڈیسین دیئے لیکن فیڈل گورنمنٹ نے انہیں نوٹیفائی کرنے کے بجائے اسلامباد ہائی کورٹ سے سٹیل لے لیا چونکہ اس کے نتیجے میں ڈھائیر پہ فی یونٹ بجلی سستی ہونی تھی اور وہ سستی نہ کی گئی ہم نے اپنے پروگرام میں متعدد مرتبہ سٹوری کی کہ پہلی مرتبہ کسی بھی حکومت نے ریگولیٹر کے اس فیصلے کے خلاف اس لیے حکمیں امتنا حاصل کیا ہے کہ عوام کو ریلیف ملنے جا رہا تھا اس کے اندر ریلیف ماجرہ کیا تھا کہ تقریباً دو سو ساٹھ ارب روپے سلانہ کا ریلیف تھا اس کو روک لیا گیا معاملہ کورٹ میں گیا سٹیک کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے دوبارہ معاملہ نیپرا کی جانب ریفر کیا کہ آپ اس کو دوبارہ اور ریویو کیجئے اوپن کیجئے اور جہاں پر فیڈل گورنمنٹ کا لیجٹیمیٹ رائٹ ہے تقسیم کار کمپنیوں کے ٹیریف میں اضافہ ریونیو میں اضافہ بنتا ہے تو ریگولیٹر کا اختیار ہے کہ اس کو ڈیٹرمنٹ کرے دوبارہ سارے پروسس کو جائزہ لیا گیا لیکن جائزہ لینے کے بعد جو گورنمنٹ کا پلان تھا جو گردشی کرزہ ان سے نہیں سنبھل پارہ جو کہ سات سو انتیس ارب روپے تک پہنچ چکا ہے سلانہ بنیاد کے اوپر انہوں نے تقیباً دو سو اس سے دائی سو روپے کم کرنا تھا کرنا کیسے تک ٹیریف بجلی کا ٹیریف بڑھا کر اور نیپرا کے ذریعے بڑھوایا جائے تاکہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی بلیم نہ آئے لیکن اس کے باوجود نیپرا نے فیڈل کورنمنٹ کی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے دو سو پینتیس ارب روپے کا بوجھ بجلی سارفین پر ڈالنے سے انکار کر دیا ہے ان کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں یہ پہلی مرتبہ دو سال کی ایفرٹس کے بعد بہت بڑا ایمپورٹنڈ اس کے ساتھ اس فیصلے کے اندر ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیشن لاسز کی ایک سٹڈی کروائی گئی تھی اس کو نیپرا نے ریویو کیا ہے اور اس مد میں چودہ پیسے فی جونٹ اضافے کی منظوری دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کمپنیوں کے اندر وہاں پر جو لوگ بل ادا نہیں کر رہے تھے تین سال سے بجلی کے سارفین جو ڈسکنیکٹ تھے ان کی جو واجبات تھے ان کو اڈجسٹ کرنے کے لیے مشروع طور کے اوپر چونتیس پیسے فی جونٹ اضافے کی منظوری دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلامباد ہائی کورٹ ملتان لہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے فیصلے کا اور بجلی چوری اور جو لوگ بل ادا نہیں کرتے ان کے بل بل ادا کرنے والے سارفین سے وصولی کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کسی صورت وصولی نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنی کارکردگی بہتر بنانی تھی اور جو فیڈل گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کہ جتنی بجلی بنتی ہے جتنی بھی ضائع ہو اس کو ہر سال ایکچول پرسنٹیج کی پر آپ کنزمبر پر منتقل کریں یہ درخواست نیپرا نے اپنی ان فیصلوں کے ذریعے فیڈل گورنمنٹ کی مسترد کر دی ہے عوام سارفین کا ریلیف بنتا ہے اب تو بزارتے پانچ بجلی نہیں رہی پاورٹ ویزر نے آئندہ پندہ روز کے اندار اس کا نوٹفکیشن جاری کرنا ہے اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہیں اگر یہ واقعی بجل ادا کرنے والے سارفین سے گرشی کرزے کی دوبارہ ریکاوری نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ نوٹیفائی کریں گے راؤ سب سوفٹ ویسد ریکاوری کی جائے یہ ذمہ داری جو بجلی کی کمپنیاں ہیں ان کے سپرد کی گئی ہے لیکن یہ منصفانہ کیسے ہوگا بہت سے لوگ بل دیتے ہی نہیں اور جو دیتے ہیں سارا برڈن کیا ان پر پڑے گا اس کا پیرامیٹرز کیا ہوں گے دیکھیں گے اس میں بات کرتا ہوں پہلے ہم میں کافی اس میں تنقید بھی کرتا تھا تو اپنے بل کا بھی میں نے ایک دواری صاحب دا دیا تھا اس دفعہ کوئی کل پر سو بل آیا اس میں فیول ایڈجسمنٹ کی مدوے کو اٹی سو روپے کم کیا ہے انہوں نے تو وہ میں کہ یہ اس کا ذکر بھی کر دوں کہ کبھی کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں پیسے ہر دفعہ بڑھتے نہیں ہیں دیکھیں دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بٹی صاحب کا جو بات کر رہے ہیں اس سے مجھے لگی رہا ہے کہ میں پوچھنا جاتا ہوں کہ تیرر ریشنلیزیشن جو ہے وہ اسی مد میں آتی ہے جب بجلی چوری جو ہوتی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہنڈر پرسن سکوری کرنے کے لیے تیرر ریشنلیزیشن والا ٹول یوز کیا جاتا ہے کیا اس کو ختم کر دے گی پاور منسٹری اس کو کوئی ارادہ ہے ان کا کرنے کا اس کو ختم کرنے کے ارادہ نہیں ہے وہ امپوز ہونے کے بعد پھر بھی ایک گیپ موجود ہے پھر بھی بجلی چوری ہو رہی ہے پھر بھی بجلی ضائع ہو رہی ہے مزید گیپ ہے اس گیپ کو کور کرنے کے لیے نیا ایک ڈیزائن بنائے گی تھا یہ یہ ایک میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ بنائی طور پر کہیں اور کوئی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جاتے نہیں ہے یہ کبھی بھی یہ جتنے عوام کے جو مقدس ووٹ سے قائم انوالی حکومت ہے ان کی راہ میں ایک سرکاری ادارہ حائل ہوا ہے اس کی بڑی دلیری ہے نیپرا کی کب تک وہ جمع رہتا ہے اس پہ اور پاور مرسی کسی سے ری ایکٹ کرتے ہیں اس پہ دیکھنا پڑے گا لیکن یہ آج تک نہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک دفعہ فارغ کرتے ہیں آپ گردشی کرزہ اس کے بعد یہ پھر جمع کیسے ہو جاتا ہے اگر آپ نے پی آف کر دیا اس کو چلے ادھار لے کے کیا تو ادھار تو رہنا چاہیے جہاں سے آپ نے ادھار لیا وہاں رہنا چاہیے یہ بجلی کا دوبارہ گردشی کرزہ کیسے بلڈ اپ ہو جاتا ہے آپ نے میرے سے پیسے پکڑے میرے آپ نے دینے آپ نے کسی اور سبس کے دینے لیکن یہ بجلی والے جو پیسے آپ نے پی کر دیا ان کو زیرو کر دیا almost جب یہ آئے تھے انہوں نے ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ 400 بلین چار سو سی بلین پی کر دیا تھے یہ دوبارہ سے کیسے ہو جاتا ہے جما آج تک کسی منسٹر نے پرائم کسی سیکٹری نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی یہ پائل اپ کیسے ہوتا ہے تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں ذرا اگر یہ اتنا گھاٹے کا سودہ ہے کہ آپ سال ڈیڑھ سال میں ڈیڑھ دو سو ارب روپے آپ کے اوپر الٹا کرز چڑ جاتا ہے تو یہ کسی اپنے دوستوں کو اور بھی چیزیں آپ نے یہ بھی کسی دوستوں کو دے دیں وہ اس کو چلائیں وہ خود ہی اپنا اس کے ٹیک کیر کر لیں گے آپ کو منافع بخش کاروبار کریں ہر ادارہ آپ کے نیچے جو ہے وہ بیڈلی پرفارم کر رہا ہے آپ نے اس ملک میں کسی ادارے کو پروپر چلنے نہیں دیا اس کا پروپر کوئی سسٹم نہیں بننے دیا اس کی پروفارمنس بیسٹ آپ نے کبھی ایویویشن ہی نہیں کی آپ نے اپنے چہیتوں کو لگا کے بس بٹھا دیتے ہیں چلو چلتے رہو دیکھی جائے گی اس کے بعد آپ دائے بائے سے پیسے لے کے گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کو پروپرلی بنیج نہیں کریں گے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر پتا چلی کہ پرائیم میسٹر نے جو وہ کمپیٹنٹ آتھارٹی کا ہوتا ہے کہ جی اپروول آف کمپیٹنٹ آتھارٹی پرائیم میسٹر کی طرف جو ریفر ہوتا ہے انہیں کہا جی کوئی ادارہ کمپیٹنٹ آتھارٹی کے نام پر کوئی آرڈر جاری نہیں کرے گا چلی جو کام آپ نے کرنا ہے آپ اپنے آرڈر سے جاری کریں میرا نام بیچ میں نہ لیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ اختیار بھی پورا آپ کے پاس ہے میں کوئی انٹرفیر نہیں کروں گا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے پھر اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے اگر آپ غلط اس کو کریں گے ٹھیک ایک بریک کا کہا جارہا ہے بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے کچھ دیگر معاملات پر بھی بات کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ نیپرا کب تک حکومت کے سامنے کھڑا رہتا ہے ہمارے ساتھ فیلی کریں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے تذکرہ کرتے ہیں کراچی کا جہاں نہ کچھ سی ایم سن کر سکے ہیں نہ میئر کراچی ریلیف دے سکے ہیں لیکن اب ورلڈ بینگ نے یہ آفر کیا ہے کہ جو نکاسی آپ کا سسٹم ہے جو سیوریس سسٹم ہے کراچی کا اس کو وہ بہتر کر سکتے ہیں اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ ستر فیصد جو پائپ لائنز ہیں ان میں رساؤ ہے اس کے ساتھ سے تیس فیصد پائپ لائنیں بند ہیں کراچی کے اندر بارشیں ہوئیں آپ نے خود دیکھا سارے جو دعوے ہیں بلدیہ عزمہ کراچی کے سن سرکار کے اس کے قلعے کھلی عوام کس طرح رسوا ہوئے کس طرح خوار ہوئے لیکن اب بلاخر کوئی اور نہیں بولا لیکن عالمی بینک نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو یہ نیا سیوریس سسٹم بنا کر دیتے ہیں راو سب یہ لمحہ فکریہ ہے یا اس کو کوئی اور لمحہ قرار دیا جائے ہم خود تو ٹھیک نہیں کر سکے لیکن باہر سے لوگ آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیتے ہیں دیکھیں بہت سی چیزوں پہ باہر کے لوگ آتے ہیں وہ ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں ہمیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ کر لے لیکن ہم اللہ کے فضل سے کھاپ ہی کے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا وہ پیسے ضائع چلے گئے یا کئی اور لگ گئے امریکہ بھی ہمیں گن گن کے بتاتا رہتا ہے ہم نے اتنی عربوں کی مداد دیا آپ کو چودہ عرب ڈالر کے پتہ نہیں کتنے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتے کہیں پہ کس جگہ پہ وہ گئے عرب ڈالر جتنے بھی آئے تھے اسی طرح سے یہ ادارے اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا اس کی ایکزیکوشن جو ہے وہ ورلڈ بینک خود اپنی منیٹرنگ کرے گا جیسے یو ایس نے کیا جب انہوں نے دیکھا کہ پیسے سے ہی خرچ نہیں ہو رہا تو انہوں نے خود اپنے ٹھیکے دار اور سارے وہ لگانے شروع کر دی اس میں کچھ چورک بہاتیں تھیں انہوں نے اس کو ایک سپائنگ نیٹورک کے طور پر بھی یوز کرنا شروع کر دیا اس اپنے جو کام کر رہے تھے لیکن یہ کہ انہوں نے خود ذاتی طور پر ڈائریکلی انویسمنٹ شروع کر دیا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے ہمیں پروجیکٹ بتایا کیا کرنے ہم وہ کر کے دیں گے اس طرح سے اگر تو وہ خود اپنی نگرانی میں سب کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں پھر تو کچھ بہتری کی صورت نظر آتی ہے ادھروائز نہیں لیکن یہ کتنی صورتحال آپ اندازہ کریں اسے یہ جو بیماریوں کا گھر بنا ہو گئے کراچی کے بیشتر علاقے اس کی بنیادی وجہ دیکھیں ایک تو پینے کا پانی ویسے مؤثر نہیں ہے وہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ اگر سیپیجز ہے یا بلوکیڈز ہے تو وہ پانی کدھر جا رہا ہوگا وہاں پہ پائی پلانوں کی مکسنگ کا بہت زیادہ شکایت ہے وہ اس میں پانی اس قسم کا آ رہا ہے اس سے لوگوں کتنی بیماریاں پھیل رہی ہوں گی پھر اس کے بعد جو گٹر اُبلتے ہیں بارش اپنی جگہ پہ لیکن بارش نہ بھی ہو تب بھی جس طرح سے یہ بلوکیڈ کے بعد سارا پانی روڈز کے اوپر آ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اسے مچھر بیماریاں یہ ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے جن بیماریوں کا وہ ڈنگی وغیرہ ساری یہ پھیلتی ہے اس کے بعد انٹرسنگ بات ہی ہے اگر کوئی سیوریج کا پانی بیتے بیتے خدانہ غازتہ کسی لیکش یہ کسے گزرتا پہنچ جائے وہاں ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ تو وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی خراب پڑے وہاں کیا صورتحال ہوتی ہوگی وہاں کون ملازم جاتا ہوگا جہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے نہیں کام ہو نہیں سکتا اس کو ٹیٹ ہو نہیں سکتا وہاں تو اتنی سمیل ہوگی بندہ ویسی کھڑا ایک منٹ پہ بھی ہوش ہو جائے وہاں پہ جو صورتحال وہاں پہ ہوگی تو یہ اتنی بری صورتحال میں میرا خیال ہے یہ جے اچھی پیش رفت ہے دوسرا میں پھر ایک پھر یاد لاؤں گا سب دوستوں کو پورے پاکستان میں ہی خاص طور پر کراچی میں یہ سیوریج سسٹم میں بڑی خرابی سب سے بڑی خرابی اچھا اچھا سیوریج سسٹم پلاسٹک بیگز کی وجہ سے آتی ہے خدا کے لیے ان کا استعمال ترق کر دے اگر ترق نہیں کر سکتے تو اس کے ڈسپوزل کا کوئی پروپر طریقہ بنائے یہ کم از کم پائپوں میں سیوریج میں نہیں جانے چاہیے ورنہ یہ بلکل آپ نیا بنا کے دیں گے مہینے بعد وہ بھی خراب ہوا ہوگا کیونکہ یہ جب اندر چلے جاتے ہیں اس کے اندر پانی جب بھرنا چورے ہو جاتے ہیں یہ بلکل بم کی طرح بن جاتے ہیں پھیل کے اس کے بعد برسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ نقصان کرتے ہیں پائپ ہوگا تو اس لیے اس پہ ضرور توجہ دے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایک تو وارٹر بورڈ کے اندر بہت خرد مرد ہوتی ہے کرپشن ہوتی ہے دوسرا یہ نیا سسٹم اگر بن بھی جاتا ہے اس کے مینٹیننس تو یہاں کے لوگوں نہیں کرنی ہے وارٹر بورڈ نے کرنی ہے بلے اس میں کراچی کے لوگوں نے کرنی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ایک نیا سٹرکچر کے بعد بھی کامیاب ہوگا تافن سے بیماریوں سے نکاسی آپ کے مسائل سے کراچی والوں کی جان چھوٹ جائے گی فیصل آپ نے راو صاحب سے سوال کرتے ہیں کہا تھا کہ کیا یہ معاملہ لمحے فکریہ نہیں ہیں سندھ حکومت کے لیے یہ جو سٹوری ہے اور سپیشلی جو عالمی بینک کی جو پیشکش آئی ہے تو سندھ حکومت تو یہ اس کو لمحے فکریہ کے طور پر نہیں اس کو لمحے تشکر کے طور پر ضرور لے رہی ہوگی چونکہ اس کے در ان سب کو بہت بڑی اپورچنٹی نظر آ رہی ہے ورلڈ بینک نے یقیناً ان کی پاس جب وہ اس قسم کی پیشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے پاس فیزیبلیٹی سٹیڈی رپورٹ اور ایویلیوشن ان کے پاس پہنچ چکی ہوتی ہے اس کے بعد اس قسم کی آفر کی جاتی ہے اگر یہ ڈیل مٹیریلائز ہوتی ہے ورلڈ بینک کے ساتھ تو یہ ایک بہت بڑا پرجیکٹ ہوگا اربو روپے کا ملین ڈالرز کا پرجیکٹ ہوگا اور سنگھ گورنمنٹ نے اس کو اگزیکیوٹ کرنے ہوگا لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت جن جو جو پائی پلانوں کی صورتحال ہے جہاں ستر فیصد پائی پلانوں میں پانی رساؤ ہے لیکی جز ہے اکثر جگہوں کے اوپر اس کے جو پانی ہے جو سیوریج کا پانی جو انسان استعمال کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے جب ایسے پائی پلانوں میں اس کی مکسنگ ہوتی ہے آپ مختلف چیزوں کے استعمال کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں تو بیماریاں پھلانے کا باعث بھی بنتا ہے جو سر گلیوں سے گزر ہے سیپیج ہو کے مکانوں کی بنیادوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بہت بہت حد رہاں کہ اس کے نقصان آتے ہیں تو ورلڈ بینک کو میرے خیال میں یہ ان کی پیشکش بہت اچھی ہے نو ڈاؤٹ کہ اس کے نومینل وہ اس کے اوپر ایک مارکب بھی چارج کریں گے لیکن یہ ایک وہ سلوشن ضرور ہے جس کے تحت کراچی کے جو سیوری سسٹم ہے اس کو لگیں گے کئی سال ٹائم لگے گا لیکن اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے آبادی اب بھی بڑھ رہی ہے اور سپیشلی ہم جس طرح مختلف منصوبوں کی بات کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوں گے مستقبل کے اندر جس طرح کرکشن خلاف سپیشل کاروائی جائے گا سسٹم بن جائے گا اس کے بعد اس کی مینٹیننس اس سپائیس اتھرائی اسی طرف میں آ رہا ہوں میں اس طرف آ رہا ہوں اب پہلے سسٹم جو بنانا ہے اگر آپ نے بنانا بھی ہے تو سندھ گورنمنٹ کی داروں پر مت چھوڑیے اگر آپ ایک آپ سسٹینیبل ڈیوریبل سسٹم لگانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کانٹریکٹرز گریز ذریعے ہی انٹرنیشنل مونیٹنگ کے ورلڈ بینک کے اپنی مونیٹنگ کے ذریعے اس کی ریپیر مینٹیننس یا اپ گریڈیشن یا نیا سسٹم لگنا چاہیے اور لگنے کے بعد آپ بہت آسان سا طریقہ ہے لوگ سب لوگ جس سسٹم سے مستفید ہوں گے وہ اس کے چارجز پی کریں گے وہ ایک فیر پی کریں گے اس فیر کے ذریعے انٹرنیشنل ایکسپیرینس کی حمل بلکہ انٹرنیشنل فرم کی خدمات حاصل کی جائیں ان کے پاس پوری ٹیم ہو اس کو آؤٹسورس آپ کو کرنا پڑے گا اگر دوبارہ یہی سندھ کے جو موجودہ ان کے شعبے ہیں جنی اداروں کے پاس دوبارہ یہ سلسلہ آ گیا تو پھر اس کے مینٹیننس ہونی ہے اور دوبارہ چوک ہو جانے اور جو راو سب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ بات کہ جو جو پولیتھر بیک کا استعمال ہوتا ہے وہ بہت ڈیمیج کرتے ہیں ہمارے ہاں ریگولیشن موجود ہیں ہماری عالمی اداروں کے ساتھ بھی ہماری کمیٹمنٹ تھی کہ بائیو ڈیگریڈیبل بیک کا استعمال جو کہ کچھ عرصوں کے بعد خود پانی میں ہو جہاں کہیں پڑھا ہو خود وہ تحلیل ہو جاتا ہے اس بیک کا استعمال نا گزیر ہو چکا ہے ہمیں اس کے اوپر درامت شروع کرنا چاہیے چھیک ہے کراچی کے بعد اسلامباد سے آپ کو خبر دیتے ہیں اور اب اہم خبر ہے کہ نیکٹا نے کریمینل جسٹس سسٹم کی بہتری کے لیے سمری وزرعظم کو ارسال کر دی ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا اس سے پہلے وزر داخلہ جو تھے سابق چودر نسار انہوں نے بڑی خصوصی دلچسپی کا بیزار کیا تھا کچھ اختلافات بھی تھے ان کے اپنی جماعت کے ساتھ نیکٹا کو لے کر لیکن کریمینل جسٹس سسٹم کی بہتری کے لیے کیا سفارشات کی گئی ہیں حاصل یہ بسیکلی نیکٹا کی جانب سے ایک سمری وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد پرائیم سٹر کو ارسال کی گئی ہے نیکٹا اگرچہ کہ خود اس طریقے سے فعل نہیں ہو سکا جس طریقے سے اس کا بنانے کا مقصد تھا لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے معاملات سپیشلی نیشنل ایکشن پلین کے اوپر جو عمل درامت کرنا تھا نیکٹا کا ہی اس کے اندر بہت قدیدی کردار تھا اس حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا اور اب وہ جی ایک رپورٹ بنا کر پرائیم سٹر کو ارسال کی گئی اس کے اندر ایک تو جو ہمارا کریمینل سسٹم ہے اوورال اس کی بہتری پروسیکیوشن پولیس مختلف ادارے عدالتیں اس سارے نظام کی بہتری کے لیے مختلف آئینی اور قانونی طرح میم کی سفارش کی گئی ہے اس کے ساتھ اسی رپورٹ کے ساتھ پرائیم سٹر کو اگاہ کیا گیا ہے کہ جو ہمارے ہاں اپریشن رد الفساد اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کچھ سرجیکل سٹائکس ہوئی یہ کچھ ڈیویلپنٹس ہی ہم نے چیک کی کچھ کافی مصبت اور اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے کہ ہم نے دشت گردوں کی پہلے کہا جاتا تھا کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے لیکن اب حقیقتاً ایسا ہو چکا ہے تقریباً بیس بڑے ٹیرنس گروپ نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں بزابطہ طور کے اوپر اوفیشلی وہ سرنڈر کر چکے ہیں میں بھی آنے والے دنوں کے در ان کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی جائے اس کے ساتھ حکیم اللہ مسود کا ایک بھائی جو کہ پہلے کافی ارسا مختلف گروپ کے ساتھ مل کے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑتا رہا اس نے بھی ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور کچھ ذرائع سے فضلاللہ مولوی فضلاللہ نے بھی پیغام پہنچایا ہے اس کو تقریباً وہ بھی اس وقت اس کو بالکل اس کو الگ تھلگ کر دی گئے جو مختلف گروپ کے ساتھ اس کی جو ایکویشن تھی اس کو توڑ دیا گیا ہے اور اس سارے کام کو توڑنے کے لیے مختلف سٹیپس لیے گئے جس کی وجہ سے ان گروپ کو جو ان کی آپس میں ان کی نیٹ ورکنگ جس کو توڑا گیا ہے جس کے اندر اس رپورٹ میں ہی بتایا گیا ہے کہ جو ان کا مالی اندعات کا نیٹ ورک تھا وہ بہت سٹرونگ تھا اس کو توڑا گیا ہے اور اس سلسلے کے اندر تقریباً ایک ہزار سٹیٹ بینک کی تعاون سے تقریباً ایک ہزار ایک ہزار دو سو پہ تریپن ملین روپے تریپن ڈیڑھ ارب روپے کی رقم بھی ضبط کی گئی ہے اس کے بعد چار سو تریسی اسکریت پسندوں کو بتایا گیا نیکٹا کے اس رپورٹ کے ذریعے جو دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوی سے انہیں سزائے موت ہوئی ہے دو ہزار ایک سو ستیسی دہشتگردوں کو مختلف مقابلوں کے اندر ہلاک کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہزار ست تین سو تریپن کیسی اس وقت ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان نے مختلف ذرائع سے جو مختلف لوگ بینک اکاؤنٹس کو یوز کرتے تھے وہ ایک ہزار سے زائد بینک اکاؤنٹس جو کہ مستقل طور کے پر فریز کیے گئے ہیں جو مالی امداد کا نیٹ ورک تھا وہ آلموسٹ موثر طریقے کے ساتھ اس کو توڑا جا چکے ہے جس کے وجہ سے ہم امید کر سکتے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں دہشتگردی کی جو بچی کھچی جو ان کے گروپس بچے ہوئے ان کے خلاف بھی موثر کاروائے رہی تو انشاءاللہ یہاں پر دیر پاون ضرور قائم ہوگا چھیک راو سب آپ سے جاننا چاہوں گا کرمینل جسٹس سسٹم میں بہتری کیسے ہوگی کیا کوئی نیا سسٹم متعارف کروایا جائے گا یا پھر نیکٹا کوئی نیکٹا ہی مزید اختیارات مانگ رہا دیکھیں کرمینل جسٹس سسٹم میں بہتری اسی صورت ہو سکتے ہیں کہ جو جتنے لوگ ان والد ہیں اس پورے پروسس میں وہ سب ٹھیک ہو جائے جو کہ ابھی پوری طور پر ممکن نہیں ہے سٹارٹنگ فرام جو کمپلیننٹ ہوتا ہے مدعی ہوتا ہے اس میں اور پولس ملزمان عدالت یہ سارا ایک پورا پروسس جو اس میں ہوتا ہے ہر جگہ پہ خرابی ہے اس میں بہت سیریس قسم کی خرابی ہے اگر یہ سسٹم ہمارا ٹھیک ہوتا تو ہمیں یہ دہشت گردوں کے لیے اور احتساب کے لیے ساری چیزوں کے لیے عدالتیں نہ بنانی پڑتی ہمیں فوجی عدالتیں نہ بنانی پڑتی ان سارے پروسس کو ایک اچھے طریقہ سے چلانے کے لیے تو بریادی طور پہ جو اس میں لوگ ان والد ہیں وہ ان کی ساری خرابی ہے پولس کا بہت بڑا میجر رول ہے مشرف کے دور میں کوشش کی گئی انویسٹیگیشن اور وارڈ جو ہے اس کو علیدہ کرنے کی انویسٹیگیشن کا شکر بلکہ علیدہ ہوگا اگر آپ پولس کو پوری طورہ سیاسی معاملات میں انویلو کر لیں گے ان کی پوسٹنگ ٹرانسور آپ خوشنودی پہ ہوگی ایم پی ایم این اے کی یا کانسلر کی خوشنودی پہ اگر ہوگی تو وہ بات بھی اس کی مانے گا پھر جھوٹے کیسز بنانا اور اگر کوئی مدعی ہے ہم عام لوگوں کے بھی بات کرتے ہیں مدعی اگر کیس کرتا ہے وہ کہتا ہے پوری جو مخالف اس کا پورا ٹبر اس میں اس کو نومینیٹ کر دے اور سب کے خلاف ٹرائل کر رہا ہے پولس والے اس کو پورا ایڈوانٹیج لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی پندرہ بندے ہیں گیارہ نکال دیں گے تو اتنے پیسے دے دے تو اس قسم کے یہ سسٹم اس کی امپلیمنٹیشن کا ہمارے ہمیشہ پرابلم جو ہوتا ہے وہ اس کے اطلاق کا ہوتا ہے کہ صحیح طور پر اس کا اطلاق ہو پھر اس کی اگزیکیوشن جو پراپر وہ ہو اس کے بعد ٹرائل کے سٹیج میں جب جاتے ہیں کوٹ میں ایک تو تیزی اس پہ جلدی ہونا چاہیے ٹرائل دوسرا صحیح اس کو نتیجے پہ اس کو پہنچنا چاہیے اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی انصاف کے معاملے پہ سر یہ تو پھر گرینڈ ریفارمز کرنی ہوگی آپ کو گرینڈ ریفارمز نہیں یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے اس میں ریفارمز سے صرف نہیں ٹھیک ہوگا ریفارمز ہم عدالتیں بنا بنا کے مختلف قسم کے کر کے وقتی طور پر ہم چلاتے ہیں اس کو پہ ٹھیک ہوتا سارا یہ اللہ کا شکر ہے بھٹی صاحب نے جو فگرز دی ہے اس میں کہ ہم اس سیریس جو ایک تھریٹ تھا ہمیں پاکستان میں لوگوں کو اور ملک کو اس سے ہم بالکل نکل آئے اب اللہ کا شکر ہے اور بڑی جن لوگوں نے قربانیات دی ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے ہمارے فوجی جوان ہے پولس کے لوگ ہیں لا انفرسمنٹ ایجنسز کے لوگ ہیں عام لوگ جس طرح سے اس میں اپنی جان کی بازی ہارے اس سارا لیکن بات یہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنا بھی بہت بڑا ایک اس کا اسپیکٹ ہے کریمنل جسٹس کا اگر آپ کے سابق پرائیم میسٹر جو قانون سے پورا فائدہ اٹھا کے تین دفعہ وزیر بنے ہے وزیراعظم بنے ہے تین دفعہ اور قانون کا ہر اس کو توڑ موڑ کے اپنی فیور میں یوز کیا ہے اب قانون اگر ان کے خلاف اگر کوئی پروسیڈ کر رہا ہے خلاف تو نہیں کر رہا لیکن ان کے بارے میں اگر قانونی کوئی معاملہ چل رہا تو ان کو بھی تھوڑا سا اس میں خیال کر رہا ہے جب بڑے لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے قانون کی نیچے والے بھی پھر ویسے ہی سوچیں گے کہ ہمیں مسلحتا ہم نے قانون اور آئین کو کئی بار اپنے گھر کی باندھی بھی بنایا ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا ہے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں وزیر قدرانہ عساق ڈار صاحب کے بہت سے وعدے تھے اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو وفا نہیں ہو سکے ہیں کہا یہ جا رہا تھا کہ جب دتائیس سامنے آ جائیں گے مردم اور خانہ شماری کے تو اس کے بعد این ایف سی ایوارڈ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا لیکن حکومتی ایوانوں میں بلکل خاموشی ہے اس معاملے کو لے کر این ایف سی ایف سی ایوارڈ نہیں آیا اور اصل وجہ تاخیر کی کیا ہے فیصل ویسے مردم شماری ہونے کے بعد تو صوبوں کی جانب سے یہ مطالبہ شدت اختیار کر چکا ہے لیکن اب حکومت خود جس جن سیاسی چیلنجز سے دوچار رہا ہے اور خود انہوں نے اپنے آپ کو جن مشکلات کے اندر آہ فسایا ہوا ہے تو اس کے وجہ سے اب تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ آہ کس وقت وہ حکومت کو ٹائم ملے اور تمام صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے وزیر خزانہ اور فیڈل گورمنٹ کے تمام متعلقہ ادارے اور نئے وزیر خزانہ اس مسئلے کو حل کرے لیکن اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ساتھوہ این ایف سی ایوارڈ جو کہ دو ہزار آہ پندرہ کے اندر غیر موثر ہو چکا ہے دو سال گزر گئے لیکن اس کے باوجود آٹھوہ این ایف سی ایوارڈ ابھی تک نہیں لائے جا سکا صوبوں نے اس سے پہلے آواز اٹھائی خیبر پختون خوف سندھ کی جانب سے سپیشلی کہا جاتا گیا رہا کہ آپ اس کے اوپر رویو کریں نئے ایوارڈ لے کے اندر صوبوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جنوری دو ہزار ستنہ کے اندر حتمی میٹنگ ہوگی اور آٹھوہ این ایف سی ایوارڈ اتفاق رائے کے ساتھ جاری کیا جائے گا اور صوبوں کے جو مطالبات ہیں جو جائز مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے لیکن وہ اجلاس آج تک نہیں ہوا اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ صوبے دوبارہ اکٹھے ہوئے انہوں نے دوبارہ اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں اور انہوں نے اب مطالبہ کیا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ فوری طور کے اوپر آٹھویں این ایف سی ایوارڈ کا اجناہ کرے اور اس کے اندر انہوں نے اب کہا ہے کہ جس جو پرسنٹیج پہلے تھی جو قابل تقسیم حاصل سے صوبوں کو حصہ ملتا تھا اب وہ حصہ نہیں چلے گا مجودہ جو پریکٹیس ہے اس کے تحت صوبوں کو تقریبا ستاون اشاریہ سات فیصد صوبوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے صوبوں نے کہا ہے کہ اٹھاری ترمیم کے بعد جب فیڈل گورنمنٹ نے صوبوں کے اندر جتنے انہیں خود مختار بنانے کی بات کی ہے اس کے لئے لازم ہے کہ آپ ستاون شاریہ سات فیصد نہیں بلکہ اسی فیصد جو قابل تقسیم حاصل سے رقم ہے وہ آپ ہمارے حوالے کیجئے ہماری عبادی کے تناسب سے ہماری ترقیاتی منصوبوں کے تناسب سے وہ رقم ہم دیجئے ہم اس کا فیصلہ کریں گے کس منصوبے کے اوپر اور کہاں پر عوام کی فلاح و بے بہت کے اوپر کتنی رقم خرچوں نہیں ہے صوبوں کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے لیکن یقیناً فیڈل گورنمنٹ کو جو بھی وزیر خزانہ ہو اس کو یہ سوٹ نہیں کرے گا کہ صوبوں کے محاصل کے اندر اس حد تک اضافہ کیا جائے اس کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی فنڈ کے نام کے اوپر چار فیصد کٹوٹی کی تجویز تھی فیڈل گورنمنٹ کی صوبے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے فاٹا کی تعمیر و ترقی کے لیے تین فیصد کٹوٹی کی سفارش تھی صوبے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن یہ ساری چیزیں اس طرح اگر لٹکی رہیں گی تو حالات اور خراب ہوں گے لہذا موجودہ حکومت کو ہی یعنی جلد 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 جو بھی سوٹبل ٹائم ملے صوبوں کو بٹھا اس کا طریقہ تیار کر کے پرسنٹیج تیار کر کے اس کے اوپر منظور ہونا چاہیے چونکہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے راو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب جتنا وقت اس حکومت کے پاس بچا ہے یہ سنجیدہ ہے ان ایف سی ایوارڈ کے اجرام میں دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ اتنا ایک بڑا بنیادی آئینی تقاضی ہے جس کو اگر بروقت آپ نہیں کریں گے تو اس میں ایک تو صوبوں کو وسائل بروقت نہیں ملیں گے دوسرا ایک بلا وجہ کا نفاق پیدا ہوتا ہے مسلم لیگ کی حکومت ہے پنجاب سے کیونکہ مسلم لیگ بیسیکلی زیادہ اس کے اکثریت ہے تو وہ کہتے ہیں جی پنجاب جو بڑا بھائی ہے وہ زیادتی کر رہا ہے پیسے نہیں دے رہا ایک غیر ضروری قسم کی اترازات اور وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اس کا پھر بہت غلط ریزرڈ نکلتا ہے ایک سینس ڈپریویشن کرییٹ کی جاتی ہے جو اگزیس شاید دوسرا سے نہ کر رہی ہو ہمارے پتہ ایک بہت سیریس مسئلہ رہا ہے کہ میں کانسٹوشنل چیزوں کو جب دیکھتا ہوں ہم اس میں منوان تسلیم کرنے کی بجائے ہم اس پہ غیر ضروری توجیحات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سپریم کورٹ کے ڈسیئنز بھی آیا ہے جس میں آئین کی کبھی کوئی تشریح ہوگی کبھی کوئی تشریح ہوگی مارشاللہ لگتا ہے اس پہ بھی مختلف تشریحات ہو جاتی ہے پھر ڈسکوالیفکیشن کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بھی تشریحات میں ایک خلاف آ جاتا ہے تو بجائے اس کے ہم سٹیٹ اوے سیدھا سیدھا اس کو پڑے انفی وارڈ ہے ہر سال اس کو اناؤنس ہونا ہے صبح کے وسائل کی بنیاد کے اوپر اناؤنس ہونا ہے اس کی پرسنٹیج اس کے حساب سے ہونی ہے ایکسٹر آرڈنری سیچویشن جب ہوتی ہے اس کا ایک آٹومیٹک ایک فارمولہ ہونا چاہیے جب ایکسٹر آرڈنری سیچویشن ہوتی ہے جیسے اب سیکیورٹی کے لیے چاہ رہے ہیں اب فٹا کو ڈویلپ کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک دن کا اجلاس کر کے آپ بیٹھ کی یہ سارے معاملات تیہ کیے جا سکتے ہیں اتنا کوئی بڑا اکمال کی بات نہیں بہت ہی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں وہاں ہفتہ دس دن بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں اور اس میں رکمنٹیشنز لے کے اس کے مطابق ڈیسائیڈ کر لیں اگر آپ چار بندے بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں سوپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ اخلاف وہاں سے کوئی فیصلہ ہو گیا تو پھر ہمیں سبین بالا دستی کا خیال آ جاتا ہے پارلیمنٹ بائی پاس ہو گئی پرائیم میسٹر بائی پاس ہو گیا تو یہ ایک آٹو بیٹک سسٹم ہونا چاہیے اس میں چیزیں موجود ہیں آلڑی یہ اعلان کرنا ہے جس کی رسم ایک یہ بھی ہے کہ جی پرائیم میسٹر اعلان کریں گے نیف سی کا اور وہ اس کا کریڈل لینے کوشش کی جاتی ہے اتنا عرصہ خوار کرنے کے بعد دوسرا ایک اور ایشو آ رہا ہے اٹھارویں ترمیم میں اور بھی بہت چیزیں ہیں سب ہاؤ آپ پورا اٹھارویں ترمیم کو اس سے ایمپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہوئے اس کو اس طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے جس مقصد کے لیے وہ کی گئی تو اس میں لوپولز اپنی جگہ پہ لیکن سٹل فیڈرل گورنمنٹ کا ایک مزاج اس قسم کہہ ہے کہ وہ کنٹرول رکھنا چاہتی ہے اپنا جو صوبوں کو پاور دینے کی بات ہے صوبوں کو اختیار دینے کی بات ہے اس پہ تھوڑا سا ان کا ذرا دل گھبراتا ہے ٹھیک پروگرام کے آخر میں تذکرہ کر لیتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس کا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ازارے خیال کیا ہے اور ازارے خیال کم اور دھمکیاں زیادہ تھی شمالی کوریا کو دھمکیاں دیں اس کے ساتھ ساتھ ایران کو دھمکیاں دیں ہیں اور بالخصوص شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو لے کر انہوں نے خاصا یہ کہا ہے کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر نے بھی کچھ رد عمل دیا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے نیوکلر پروگرام سے اور یہ بھی کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اگر مجبور کیا گیا تو شمالی کوریا کا نام نشان نہیں رہے گا راؤ سب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شمالی کوریا کئی بار یہ بیان دے چکا ہے کہ ہم امریکہ کو آگ کے سمندر میں ڈبو دیں گے لیکن ٹرمپ نے جس طرح کا بیان دیا ہے یہ ٹرمپ کے ذاتی خیالات ہیں یا پھر سی آئی اے کی جانب سے جو کہا جاتا رہا ہے یا جس پولیسی پہ انہیں آنا چاہیے تھا بلہ آخر ٹرمپ اس پہ آ گئے ہیں سی آئی اے کے اگر پولیسی ہوتی تو پہلے بھی کوئی صدر اس قسم کا بیان دیتا ہے یہ کوئی مولا جات ٹائی مجھے بندہ لگتا ہے یہ جس قسم کے کرتا ہے نا تھریٹ دیتا ہے اور جس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کا لوگوں نے سیریس لی لینے اس کو چھوڑتی گیا ہے یہ امریکہ کے لئے پتہ نہیں کیا کر کے جائے گا کوئی بہتری کرے گا نہیں کرے گا آئی ڈونڈو لوگوں نے چنیا اس کا رائٹ ہے چار سال صدارت کرنا دیکھیں جس کے سن بھی یہ گفتگو کرتا ہے ایک تو اگر آپ سی اے کی بات کرے یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں وہ ہمیشہ انہوں نے ایک تھریٹ رکھا ہے امریکن اپنے لوگوں کے لئے جس وقت انیس سو تیس میں ایک کرائل کمیشن بنا تھا اگر اس کی ہسٹری آپ دیکھیں امریکہ کو ورڈ وار ون میں وہ لوگ مان نہیں رہے تھے امریکی کہ ہم نے نہیں جانا ورڈ وار ون میں ایک کرائل کمیشن بنا تھا اس وقت میڈیا کا میس یوز پہلی دفعہ آپ کہہ لے کہ ہوا تھا انہوں نے ایک تصویر بنائی گئی وہاں پہ کہ بلجیم میں کوئی نازی فوجی ہیں وہ ایک بچے کو ٹانگے پگڑ کے چیر ہے اس کے دو ٹکڑے کرے تو وہ اس تصویر نے تہلکہ مچا دیا امریکہ کے انتروں نے کہا نہیں نہیں یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں وہاں جا کے ہمیں کچھ کرنا جائے اب حقیقت میں وہ صحیح تصویر نہیں تھی میں بھی اس قسم کے واقعہ دوئے ہوں لیکن وہ تصویر درست نہیں تھی وہ غلط تصویر بنائے گی کرائل کمیشن کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا کہ آپ انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں امریکی لوگ راضی ہو جائے تو یہ ایک سیٹ رکھتے ہیں وہاں پہ امریکی لوگ ہیں کہ یہ آ رہا ہے جی یہ سرخ انقلاب ادھر سے آ رہا ہے کمیونیزم ہمیں کھا جائے گا پھر اب اسلامی اکسیمیزم ہمیں کھا جائے گا اب یہ نارت کوریا شروع ہو گیا ہے وہ ایک سیٹ رکھتے ہیں اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو وہ اربو ڈالر کی سینکشن آپ نے ڈیفینس بجٹ کے لیے وہ کرا لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا سانی سے دوسرا ان کا ملٹی انڈرسیل کمپلیکس جس کا ذکر بہت ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے یہ جائز اسلاح بیجتے ہیں کئی جائز اسلاح بیجتے ہیں اس سے وہ چلتا رہتا ہے لیکن کیا دوسرے ملک بھی ایران ہو یا شمالی کوریا ہو اس کو اتنا ہی سیریس تھریٹ سمجھتے ہیں جتنا جہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں موصوف اور اس میں ایک مجھے اس میں سب سے امپورڈنٹ بات جو مجھے لگی وہ فرانس کے ساتھ میکرو نے بڑا اچھا وہاں میں تقریر بھی بڑی اچھی کی اس حوالے سے اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا انٹرنیشنل چینل کو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ اب وہی حصول رکھیں گے آئیسولیٹ کرنے کا شمالی کوریا والا تو آپ پھر ایک اور شمالی کوریا کے لیے تیار رہے اور بہری سمجھتا کہ اس طرح سے شمالی کوریا بار بار کریئٹ کیے جانے چاہیے بڑی صاحب آپ کی جانب سے ون لائن کومنٹ ٹرمپ کی تقریر پر ٹرمپ کیلئے جو راو صاحب نے فاز استعمال کی تو وہ زیادہ اپروپریٹ ہے لیکن امریکہ جس کا دفاعی جو بجٹ سات سو رب ڈالر سے زائد ہے وہ یقیناً کسی چھوٹے ملک کو تباہ کر سکتا ہے نیسو ربود کر سکتا ہے لیکن جو ٹیکنالوجی جو اسلح سے اپنے آپ کو خود آپ لیس کر چکے ہیں آپ دنیا کا اپنے آپ کو ٹھیکے دار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر دوسرے ملکوں کو بھی حق ہے کہ وہ آپ کی ٹھیکے داری سے بچنی کیلئے اپنے آپ کو اصلے سے لیس کر سکے جدید اتحاروں سے ڈیولپ کر سکے لیکن اس سارے معاملے کو میرے خیال کے مطابق کسی باہمی تنازع کی بجائے اقوام اتحدہ کے فورم کیو پر چیزوں کو تیہ کر لینا چاہیے شمالی کوریا کو بھی اپنی لیمنٹ کروس نہیں کرنے چاہیے اور ڈانرڈ ٹرمٹ کو بھی یہ بیان دیتے وقت سوچنا چاہیے کہ ہم شمالی کوریا کو نیستو نبود کر دیں ٹھیک بہت شکریہ سویل اقبال بٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا شمالی کوریا اور ایران کی جانب سے جس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں اس سے ایک ہی سبق سیکھا جا سکتا ہے کہ جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں یعنی معاشی طور پر مستحقم ہوتے ہیں تو سوپر پاور بھی آپ کو ڈرائے دھمکائے تو آپ اس خوف میں نہیں آتے ہیں اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت سے سبق ہیں آج کے پروگرام سے اتنے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے